جس شخص کا علم نہ ہو اور آپ اس سے علمی باتیں کریں گے وہ غلط بات کریں گے استاذ محترم مولانا یسن بنوری اور استاذ گرامی قدر حضرت مولانا لطف اللہ مفتی عبدالقیوم پوپلزی اورانا نافع گل یہ سب پشاور میں بیٹھے تھے وہاں ایک پرانا بیدہ دی تھا اس نے کہا حنفی مطلق میں اشارہ نہیں ہے حنفی مطلق میں فقہ میں اشارہ نہیں ہے مولانا لطف اللہ نے کہا تم مطلق جانتے ہو معتہ امام محمد میں امام محمد فرماتے ہیں سُمَّ يُشِرُ فَشَدُوَ اللَّهُ پِہِ اشارہ کرَے هُوَ قَوْلُ وَبِحَنِیفَةُ وَبِهِ نَاخُذُو یہ امام صاحب کا قول ہے اور ہم یہ کہتے ہیں تو وہ جاہل بھی دیتی جو تھا انہوں نے مولانا لطف اللہ کو کہا کہ آپ اس کو سمجھ نہیں رہے وہ کہتے ہیں جو اشارہ کرے ہم ابو حنیفہ کا قول لے کے اس کے انگلی توڑے گی وَبِحِ نَاخُذُو تَرَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا حضرت بنوری ہستے تھے اور فرماتے تھے جب جاہل سے علمی باتیں کرو گے یہی تیرا حال ہوگا ایک بہت بڑا عالم تھا اس کے پڑوس میں ایک جاہل ہار رہتا تھا جہاں وہ عالم صاحب بات کرے وہ جاہل بیچ میں ٹانگڑا ہے وہ بڑا تنگ آیا تو جاہل نے اس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کرو ہیں حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ جاہل جب مناظرے کے لیے جا رہا تھا کسی کی پرانی عمارت اکھڑ گئی تھی اور بڑے بڑے دروازے پڑے ہوئے تھے فوراں وہ اٹھائے اور کپڑا چڑھایا اور اونڈ پر لگوایا اور کہا عالم صاحب کے پاس کوئی کتاب اتنی بڑی نہیں ہوگی جب مناظرے میں پہنچا پہنچنے سے پہلے ایک درہ کے اوپر پتھر مارا تو شن شن ہو گیا اور پھر نیچے بھیڑ کھڑی تھی اس کو وہ پتھر پڑ گیا دب تو اس نے کہا بے تو اس نے کہا چلو ایک سوال کو ہاتھ آئے مناظرے میں پہنچ کی مولانا کو کہا اور کتاب بعد میں کھلے گی پہلے یہ بتاؤ شن شن ڈب بے کیا مطلب ہے شن شن ڈب بے کیا مطلب ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہا چلو مناظرہ ہار گیا لجاہل دہم دمین بے بہتر وی اوکہ ہر چاہ سرہم دمشی اج دہا رحمان بابا کہتے ہیں مولانا عبدالمنان صاحب تے غوئے مولانا انہوں نے ایک طالب علم سے پوچھا سنائے حافظ ہو گئے کہا بلکل کہا پورا قرآن یاد کیا یا کوئی آیت چھوڑی ہے نہیں پورا یاد کیا کہا بھیڑ کی آواز کہا ہے بھیڑ کی آواز اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہا میں نے تو کہا کہ آیت چھوڑ گئے وَذَرُ الْبَيْعَ یہ دیکھو بھیڑ کی آواز ہے قرآن وَلَا تَسْتَفْتِفِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدَا اور نہ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے آیت میں ممانعت ہے کہ غیر عالم سے علمی باتیں کرنا مناسب گئی ہے تَسْتَفْتِفِ تَسْتَفْتِفِ